کشمیر لائف کے لائیو اپ ڈیٹس میں آپ سب کا استقبال ہے ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں اس کے آئی سی سی سری نگر میں یہاں پہ پچھلے ایک ہفتے سے چنار بک فیسٹیبل چل رہا ہے چنار بک فیسٹیبل تمام ان بک لورز کے لیے ہے جو کتابیں پڑھنا پسند کرتے ہیں آپ سب جانتے ہیں گزارشتہ وقت میں لوگ اکثر کتابوں سے بھاگتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک فیسٹیبل ہو رہا ہے پچھلے ایک ہفتے سے چل رہا ہے سترہ اگست سے چل رہا ہے یہاں پہ بڑے بڑے بک سٹالز لگے ہیں تمام جانرز جو ہے بکس کے یہاں پہ ڈسپلی کیے گئے ہیں ان بک لورز کے لیے جو بکس پڑھنا پسند کرتے ہیں آئیے بات کرتے ہیں ایک بک سٹالر سے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہندوستان برسے یہاں پہ بہت سارے جو بک سیلرز یہاں پہ آئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا کیسا ایکسپیڈنس جا رہا ہے آج دن کے حوالے سے آپ پہلے اپنا نام بتائے اور اپنے سٹال کے بارے میں بتائے میرے نام کوسر مابودی ہے میں دہلی سے آیا ہوں میرے تین کمپنی یہاں پہ آئی ہے مابودی پبلیکیشن اور ایجوکیشنل بک سرویس اور ایس ایم اسلامی بکس آپ کس متعلق کتابیں بیشتے ہیں آپ کا ایک جو آنر ہوگا ہمارے پاس عدبیات بھی ہے عربی زبان میں بھی ہے اردو زبان میں بھی ہے انگلیس زبان میں لیٹریچرز ہیں اور مختلف زبانوں میں ہم کتابیں بناتے ہیں قرآن تو میں 32 زبانوں میں بناتا ہوں الحمدللہ پوری دنیا میں سپلائی کرتا ہوں لیکن یہ کشمیر میں جتنے فسٹیول اس سے پہلے گورمنٹ کی طرف سے لگے ہیں سب میں ہم لوگوں نے پارسیسپیٹ کیا ہے اور بہت اچھا ریسپونس رہا ہے اس بار تھوڑا سا لوکیشن غلط رہا لیکن بہت اچھا ریسپونس ملا اس کے باوجود بھی اور لوکیشن اگر اس کے علاوہ ہوتا لالچوک کے آسپاس یا انورسٹی میں تو بہت اچھا ریسپونس پہلے بھی رہا ہے اور رہنے کی امید بھی تھی اسی غرص سے یہاں آئے تھے لیکن پھر بھی ہم مایوس نہیں ہیں ہمارے یہاں کے جو لوکل پبلیشنز ہیں انہوں نے کافی کوپریٹ کیا ہماری مدد کی اور کشمیر آ کے مزہ آ جاتا ہے ہماری پوری فیملی آئی ہے اور کافی خوش رہے ہم لوگ یہاں سے آپ کتابیں صرف اسلامک سٹاڈیز والی بکس پیشتے ہیں؟ نہیں نہیں ہمارے پاس عدبیات بھی ہے شاعری پہ بھی ہے کورس کی بھی کتابیں ہیں اور مذہبی کتابیں بھی ہیں انگلیش میں اردو میں اور ہندی میں اور دوسری زبانوں میں بھی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کیونکہ ابھی ایک ایسا ماحول ہے ہم ایسے ٹائم میں جی رہے ہیں جہاں پہ کتابیں انسان کم پریفر کرتا ہے بڑھنا کتابوں سے دور بھاگتا ہے آپ یہاں پہ آئے کشمیر آئے دلی سے آئے آپ کیا لگتا آپ کو کیا لگا آپ کو یہاں پہ بکلا ورڈ سے یہاں پہ کتابوں کو پڑھنے والے لوگ ہیں زیادہ یا پھر ٹھیک ٹھاک ہی ہے دیکھیں ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کل بھی ایک میڈیا کے بندے آئے تھے واندناک سے انہوں نے بھی ایک سوال کیا تھا میں ہندوستان کے مختلف گوشوں میں جاتا ہوں اور پوری دنیا میں کتابیں بھیجتا ہوں مجھے اس میں کشمیر نمبر ون لگا آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے انٹرنیٹ پہ کتابیں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود کشمیریوں میں خصوصیت ہے کہ وریجنل کتابیں پڑھنے کی ان کو عادت ہے لیکن خرید کے سوشل میڈیا پہ اتنا یقین نہیں کرتے جتنا وہ لوگ پڑھتے ہیں آپ نے کہا کہ آپ نے قرآن مجید کو ڈیفرنٹ لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا ہے ہم نے ٹرانسلیٹ نہیں کیا ہے ہم نے بڑے بڑے مفسرین کے ترجمہ کیے ہوئے مختلف زبانوں میں چھاپا ہے 32 زبانوں میں قرآن چھاپ کر کے پوری دنیا میں بھیجنے کا شرف حاصل ہے خاص طور سے میروائی صاحب کے دادا یوسف صاحب کی قرآن کشمیری زبان میں سعودی گورنمنٹ اور کوئید گورنمنٹ نے ہمیں چھاپنے کی اجاد دی اور ہم نے پورے کشمیر میں بھانٹا ہے اس کو اس فسٹیول میں میں نے 300 قرآن تقسیم کی ہیں یہاں پہ اور آج میروائی صاحب خود آئے تھے یہاں پہ اور اس کو دیکھ کے اس کا پرموشن کیا اور میری تعریف بھی کی تعریف تو اللہ تعالیٰ کی ہے لیکن بہرحال ہم لوگ خدمت کر رہے ہیں ہم نے ریشین زبان میں قرآن چھاپا ہے فرنچ زبان میں قرآن چھاپا ہے دہلی میں اور کریول زبان میں کنڈ میں تامیل میں تلگو میں ملیالم میں عربی میں اردو میں 32 زبانوں میں قرآن ہم نے چھاپا ہے اور مختلف زبانوں میں چھاپ کر کے مختلف کنٹریوں میں بھیجتا رہا ہوں آپ ہمیں دکھا سکتے ہیں وہ قرآن اس وقت تو یہ ساری قرآن ختم ہو گئے بلکہ کچھ لوگ اور آئے تھے لینے کے لئے میں انشاءاللہ آپ کو بھیج دوں گا آن لائن بھیج دوں گا وہ قرآن یہاں کی جمعیت بھی تقسیم کر رہی ہے وہ قرآن اور ہمارے ایک بہت معروف سماجک دائی ہیں ایک یہاں کے مولانا حنیف صاحب وہ بھی اس کو تقسیم کر رہے ہیں ان کے پاس بھیجا گیا ہے وہ جگہ جگہ تقسیم کرواتے ہیں لوگوں تک پہنچ جائے یہاں کے پولیس کے عاملہ تھے ہمارے بیچارے اور فوجی تھے کچھ ان کو بھی ہم نے دیا یہ قرآن بڑے خوش ہوئے لوگ آپ بتائے کہ اب کچھ دن رہ گئے ہیں کہ ایک ہی دن رہ گیا ہے کل سے بند ہو جائے گا فیسٹیول بند ہو جائے گا تو جس ہوپ کے ساتھ آپ یہاں پہ آئے تھے کہ ہماری جو اتنی بکس ہے یہ خرید و فروغ میں آئے گی لوگ خریدیں گے تو کیا وہ مکمل ہوئی نہیں مکمل ہے ہمارا اصل میں ہم آلیڈی یہاں پہ بہت زیادہ بزنس کرتے ہیں یہاں کے لئے لوگوں کے لئے ہم کتابیں چھاپ کر کے بھیجتے ہیں وہاں سے تو اس نیت سے آتے ہیں جب بھی بھی میں آیا جو بکا کاؤنٹر پہ بکا نیتے ہیں یہ لوگ بچارے ہمارا کوپریٹ کر کے مال لے لیتے ہیں زیادہ تر خرید لیتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک دام دے دیتے ہیں کچھ علاقہ الگ ہونے کے ناتے یہاں تھوڑا سا سرویس کی تھوڑی کمی ہے اس علاقے میں اس لئے عام پبلک کی رسائی کم ہے تو اس لئے کاؤنٹر سیل بہت کم ہوا ہے امید سے کم لیکن ہول سیل میں لوگوں نے کافی خریدہ مجھ سے مال اور کچھ بک سیلرز ہم سے بات کریں گے اگر آپ ہمیں ان کے پاس لے جائے بلکل جزاک اللہ خیر میں آپ سے بات کروں بہت شکریہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ سٹالز لگے ہیں یہ اردو زبان میں ساری کتابیں اس سائٹ سے بیک رہی ہیں آپ آئی آپ آئی السلام علیکم بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لئے آپ پہلے اپنا نام بتا ہے اور آپ کہاں سے آئے میرا نام محمد شمشاد ہے اور میں کے فائی فورسیز میں دلی سے ہوں دلی سے آپ بھی آئے ہیں میں بھی دلی سے ہوں تو آپ کا پہلی بار ایکسپیرنس ہے کشمیر میں یہاں پہ آنا ہے اس بکسلر نہیں میں دوہزار انیس میں بھی آیا تھا اور تب وہ کشمیر یونیورسٹی میں تھا تو وہاں کا ایکسپیرنس میرا بہت اچھا تھا یہاں کا ایکسپیرنس کمپیٹیبلی اس سے میرا لو ہے ایسا کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو سائٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اگر کئی پہ کمرشل سائٹ ہوتی لال چوک و اگر آرٹس امپوریم اگر ہم کہے یا یونیورسٹی وہاں پہ شاید زیادہ لوگ آ جاتے کیا یہ بات صحیح ہے میرا بھی ماننے یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ہم لوگ وینیو رکھتے ہیں اور اس وینیو پہ اگر جنرل پبلک کا ریچ ایزلی نہیں ہے تو ہر کوئی بہت آسانی سے آنی پاتا ہے اور تھوڑا سا اپنے آپ کو ابسٹین کرتا ہے وہاں جانے کے لیے تو جیسے میں یہاں پر آیا ایک دو دن پہلے تو میں یہاں پر بھی میں نے بھی انیلائز کیا کہ یہ جو ہے سٹی سے کافی ایریا سٹی سے یہ وینیو بہت دور ہے اور دور ہونے کی وجہ سے لوگ اتنا انٹرسٹ نہیں دکھا رہے یہاں پر آنے میں لیکن پھر بھی آپ یہاں پہ آئے ہیں آپ بتا سکتے ہیں آپ کس جانر کی کتابیں بیجتے ہیں میری ایکچلی میلی کتاب نہیں ہے میری اسلامی ادھر آئیٹمز ہیں ان کو آپ سووینیرز کہہ سکتے ہیں اور جائے نماز ہیں اوقات والی گھڑیاں ہیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کیلی گرافیز ہیں قرآن ریٹ پین ہے تو جو سیگمنٹ ہے وہ اسلامی آئیٹمز ہیں لیکن بکس نہیں ہے میرے پاس بکس نہیں ہے تو کیسا ریسپونس رہا ہے کیا لیے ہیں لوگ انہیں آئیٹمز جیسے میں اس لائن میں کافی وقت سے ہوں گیارہ بارہ سال سے ہوں اور یہ جو شین اگر ہے یہ جمہو کشمیر ہے یہ ایک مسلم پروونس ہونے کی وجہ سے جیادہ تو لوگ کی ایکسپیکٹیشنز یہاں پر جیادہ تھی کہ جب یہاں پر میجورٹی لوگوں کی ہے تو میجورٹی لوگ یہاں پر جیادہ اکثریت بہیں گے اس ایکسپیکٹیشنز کو یہ فیئر رائٹ وینیو نہ ہونے کے وجہ سے میٹ نہیں کر پا رہا تو کل کیونکہ لاست دن ہے ایک ہفتے سے آپ یہاں پر جتنا آپ دلی میں سیل کرتے ہیں کتابوں کا یا آپ نے کہا آپ کے پاس سووینئرز ہیں ان کا کیا یہاں پر کشمیر میں آپ کو کم دیکھنے کو ملا نہیں دلی میں کیا ہے کہ ہم لوگوں کا دلی میں ریٹیل نہیں آفیس ہے تو وہاں لوگ کا ریٹیل سیل نہیں ہوتا ہم لوگ کا وہاں سے تو ڈسٹریبوٹرز کو ڈیلرز کو جاتا ہے لیکن ہم لوگ انڈیا کے ڈیفرن 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 پارٹس میں ہم لوگ فیئرز کرتے ہیں اگر ہم اور ڈیفرن 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 سٹیٹس کے ڈیفرن ڈیفرن سٹیز کے فیئر کا کمپیریزن اس بار اگر یہاں پر کریں تو بہت اچھا نہیں ہے بہت اچھا نہیں ہے آپ ہمیں دکھا سکتے اپنی کیلیگرائفیز یہ جیسے آپ دیکھیں گے یہ کیلی گرافی ہے یہ بکرے کی خال ہے بکرے کی خال پر آیتیں لکھی ہوئی ہیں کسی پر سوری آشین صریف لکھی ہے کسی میں آیت القرصی لکھی ہوئی ہے اور کسی میں چاروں کل لکھے ہوئے ہیں تو یہ سارا میٹریل یہ انڈونیشیا سے آتا ہے اور انڈونیشیا سے آنے کے بعد یہاں پر ہم لوگ ایسے بھی اس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں اور آپ فریمز دیکھ رہے ہوں گے یہ دہ فریمز لگے ہوئے تو فریم کر کے بھی لوگ اپنے گھروں میں ان کو برکت کیلئے لگاتے ہیں تو ایک تو رینج ہم لوگ کے پاس یہ ہو گئی دوسرا آپ دیکھیں گے دوسرا دیکھیں گے یہ بھی تغرے ہیں لیکن یہ ویلوٹ پہ ہیں یہ تو ان کو بھی گھر پہ لوگ برکت کیلئے اور ڈیکوریٹیوز کیلئے لگاتے ہیں اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ پورے ڈیفرنٹ قرآن سیٹس ہیں یہ ٹرکی سے ایمپورٹڈ ہیں اس میں قرآن شریف ہیں جہاں نماز ہیں تذبیہ ہیں تو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ موڈلز کے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے تو یہ پورا بچوں کا سیکشن ہے تو جیسے ابھی ہم لوگ ایک پرابلم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک جو چلڈرنز ہیں وہ جائدہ تر فون پہ لگے رہتے ہیں تو فون فون ایڈکٹ ہو گئے ہیں وہ تو فون ایڈکٹ ہونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں پہ بھی اثر پڑتا ہے زہن پہ بھی اثر پڑتا ہے تو میں نے بہت چھوٹی سی کوشش کی ہے یہ جو بہت چھوٹے بچے ہیں وہ ان اسلامکس لرننگز میں لگیں تو ایک تو ان گیجٹس کے ذریعے وہ اسلامک لرننگز بھی کر سکتے ہیں اور جو موبائل سے ریڈیشن نکلتا ہے جو مائنڈ پہ آنکھوں پہ اثر پڑتا ہے تو اس سے بھی تھوڑا سا وہ بچ سکیں آپ کے یہ سارے آئیٹمز ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں گے یہ سب سووینئرز ہیں یہ سب ٹرکی سے امپورٹڈ ہیں یہ ٹرکی سے امپورٹ کر کے ہاں پر کرتے ہیں یہ آپ پوری رینجز دیکھ سکتے ہیں اور یہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ جائے نماز ہیں میرے پاس یہ بھی سب ٹرکی کی بہت خوبصورت جائے نمازیں ہیں یہ بھی سب ٹرکی کی ہیں تو آپ کیا امید کرتے ہیں کہ ایک دن میں آپ کی کتنی سچ بتاؤں آپ کی کتنی آئیے یہ سارے اردو سیکشن سے یہاں پہ آپ کو بتا دے اردو کے ساتھ ساتھ انگلیس سیکشن بھی ہے کشمیری سیکشن بھی ہے اور اس وقت ہم موجود ہیں اردو سیکشن میں یہاں پہ بہت سارے بک سیلرز آئے ہیں انڈیا کے ڈیفرنٹ کونوں سے یہاں کے کشمیری لوگ بھی یہاں پہ ہے ان سے ہم نے بات کی ان کا یہ کہنا ہے کہ اس بار تو چنار بک فیسٹیول بہت ہی زوروں شوروں سے یہاں پہ لگا تھا لیکن ایک پرابلم ہوئی وہ تھی وینیو کی پرابلم اگر وینیو کہیں کمرشل ہے یا لالچوک وغیرہ یا پھر یونیورسٹی میں جہاں پہ بچوں کی عام طرف زیادہ رہتی ہے وہاں پہ ہوتا تو شاید ان کی سیلز زیادہ ہوتی ابھی کے لئے اتنا ہی کیامرہ پرسن امرڈار کے ساتھ میں آئی منفیاز کشمیر لائف کے لئے